مرکراندین حرپل جیو کو ڈراما سل داؤ بہت اجرام بن جیو ان صور میں آپ کو دکھائے جائے گا بہت پریشان ہوتی ہے امبر اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ فہاد اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے اس کا تو سب کچھ ختم ہو جگا تھا ارے اس کی تو دنیا ہی اجڑ جگی تھی کیونکہ اس نے سوچا کیا تھا اور کیسے خواب دیکھے تھے لیکن اس کے سارے خواب چکنہ چور ہو گئے وہ کال کرتی ہے فہاد کو کہتی ہے فہاد یہ تم نے کیا کیا فہاد کہتا ہے میں تمہیں جانتا نہیں اور اب میری زندگی میں تمہاری کوئی احمیت نہیں جب بات سنتی ہے امبر تو کہتی ہے کہ کیسے باتیں کر رہے ہیں دیکھو اپنی والدین کو لے کر آؤ ممی سے میرا رشتہ مانگو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اب تم مجھے یوں بیارات مددگار چھوڑ کر چلے جاؤ جو کچھ تم نے کیا بہت غلط کیا فہاد کہتا ہے میں تمہیں بتا چکا ہوں میرا تم سے کوئی نہ تھا کوئی تعلق نہیں بہت پریشان ہوتی ہے امبر بہت دکھی ہوتی ہے اتنے میں اس کی ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا بات ہے امبر تم کیوں اتنی پریشان نظر آ رہے ہو بیٹا کیا بات ہے کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم علچہ علچہ پریشان ہو کچھ بتاتی نہیں کسے سے بات نہیں کرتی ارے ایسا تو کبھی ہوا نہیں جب بات سنتی ہے امبر تو کہتی ہے کہ مما میں واقع پریشان ہوں بس میں نے جو بھی فیصلے کیے تھے بہت غلط کیے تھے اب آپ جیسا کہیں گے میں ایسا ہی کروں گے جب بات سنتی ہے علماس تو بہت پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو تم نے تو کبھی اپنے خوابوں پر کمپرومائز کیا ہی نہیں جب بات سنتی ہے امبر تو کہتی ہے کہ یہ وقت وقت کے بات ہے بس ممی ٹھیک ہے اگر آپ ناصر کو میرے لئے پسند کرتی ہیں تو مجھ سے شادی کرنے کے لئے تیار ہوں علماس تو ایک دم حیران رہ جاتی ہے کیسے یہ سب کیسے ہوا وہ سوچتا رہی تھی کہتی ہے امبر کچھ تو ایسا ضرور ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو امبر کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ممی کچھ بھی ایسا نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے بس شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوگی کچھ بھول ہوگی میں کسی کو پسند کرنا چاہتی تھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میں غلط تھی اپنی جگہ پر آپ بالکل ٹھیک ہیں آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے قبول ہوگا سب کو دیکھیں ہم سوڑے مرشک لائے گی